اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں حدیث میں آتا ہے تو قاتلون اليہود حدہ یختبی اہدکم من ورائی الحجر فیقول الحجر یا مسلم حدہ یہودی ورائی فقتلہو فرمایا تم جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو تم یہودیوں سے لڑو گے کیا کرو گے یہودیوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے فائٹ ہوگی فائٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے بغیر گزارا یہ جو مسلمانوں کے عالمی حالات خراب ہوئے ہیں آج کل یہ سب فائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ دبے میں ان کے سامنے ہوں یہ لوگ ہیں کہتے ہیں اللاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے تو اللہ اس امت پر رحم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ کو نازل کریں گے تاکہ وہ لوگ جو اللاتوں کے بھوت ہیں وہ ہاتھوں سے نہیں مان رہے تو ان پر لاتیں استعمال کی جائیں اور پھر ایسی لاتیں استعمال ہوں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تُقاتلون الیہود تم لڑو گے تم دیکھیں خطاب کس کو ہو رہا ہے صحابہ کو حالانکہ آپ کو معلوم تھا صحابہ نہیں لڑیں گے حضرت عیسیٰ تو بات میں نازل ہوں گے تم سے مراد کیا ہے تمہارے جانشین جو تمہارا نام لیوا جو تم سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ بھی تم ہی میں سے ہیں تو صحابہ سے محبت کے جو بھی دعوے دار ہیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ یہودیوں سے لڑیں گے ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی اختبی احدہم بمورا الحجر درخت کے پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دیں کیونکہ ان کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے دنیا میں کہ پتھر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا درخت اور شجر بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے سوائے غرقت درخت کے حدیث میں آتا ہے غرقت درخت ان کو پناہ دے گا حیرت کی بات ہے کہ یہودی اسرائیل میں غرقت درخت بہت کسرس سے لگا رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ شامت ہماری ٹھوگائی ہماری ہونے والی ہے لڑائی ہونے والی ہے تو وہ غرقت درخت جو ہے نا جس کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے اسرائیل میں بہت زیادہ ہیں یہ تو وہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے غرقت درخت ان کو پناہ دے گا یہودی لگا رہے ہیں کسرس سے تو دیکھو ان کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے اور ظاہر ہے ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ مستقبل کو ہم آج لے آئیں تو آج ہمارے بس میں جو ہے ہمیں آج وہ کرنا چاہیے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبانا چاہیے مصر میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے لوگ ان کے حالات میں دلچسپی نہیں لے رہے باس ہونے تو ہمیں کہ ہماری بھلا سے جو بھی ہو رہا ہے تو آپ کم از کم دعا تو کر سکتے ہو بھائی ان کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی دعفیق اتا ہوں